وفاقی وزرانے اے پی سی میں مشترک اوپوزیشن کے مطالبات کو ایزی لے لیا علی زیدی اور فواز چودری کا تنس کہا اوپوزیشن لانگ مارچ کریں یا شوٹ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری تو کسی میریش ہال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے جبکہ بولانا فضل رحمان تو مدرسے کے بچوں کو لیے پھرتے ہیں کیا تحریکیں اس طرح سے چلتی ہیں مقابلہ ہے جنہوں نے کہا کہ جناب co در مقابلہ ہےնی امران خان کو مقابلہ ہے اسے جنہوں نے امران خان کو اتدار ملا امران خان کو اتدار میں تو ایک کروڑ sATR niye یہanha جو سارے چور بیٹھے تھے ہی عفتتے پیسے جنہوں نے زمینوں پر چبزے کر کے اور پیسے اس ملک کے چرا کے باہر لے گئے ہیں سارے وہ سارے واپس کر دیں تو آدھا کردہ پاکستان کا واپس ہو جائے گا بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ کیا گیا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو صرف کیسز ہی لگ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں ورنہ ہم تحریک چلائیں گے دوسری بات ہے کہ اوورال سوائے نواز شریف صاحب کی طرف سے اداروں کو براہرات جس طرح سے نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ اس میں وہ ہی تھا کہ گلاس تھوڑا بارہ آنے کا بات کی تو ساری چیزیں وہی ہیں فرانی جو کی چلتی آ رہی ہیں اور اس میں جو کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ تک سامنے نہیں آئی ہے اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کا بھی جو خطاب تھا وہ بھی بڑا پریسٹیش کا انہار تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے باقی ظاہر ہے لوگ جو اپوزیشن کے پاس جو وہ کہتے ہیں نا تیر چلے گا نا تلوار ان سے یہ بازو میں ہزمائے ہو رہے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب ہوں بناول صاحب ہوں یہ تو کوئی میریج ہال میں بھی جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں فلد الرحمان صاحب ایک رینٹ پر کراؤڈ چلا رہے ہیں وہ مدرسے کے بچوں کو لے لے کے پھر رہے ہیں کہ کوئی ان سے تقریر کر لے کوئی ان کے کوئی لیڈرشپ دے دے ان سے حکومتیں نہیں بگلتی